Power BI Desktop کے سیشن کے اندر ہم Home کے Tab کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Get Data کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے دیکھیں Data کو Different Sources سے اگر لے کر آنا چاہیں آپ تو اس کے لیے آپ Get Data کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں یہاں پر کچھ Selective Options موجود ہیں یعنی اگر آپ Excel سے File کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ Excel پر کلک کریں گے SQL سے Data کو Drive کر کے لانا چاہتے ہیں تو SQL Server لیں گے CSV سے Web Based اور اگر ان کے علاوہ آپ کی Databases کوئی اور ہے تو پھر آپ More کے Option پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر دیئے ہوئے Extinction میں سے جہاں بھی آپ کا Data موجود ہے اس Database کو یہاں سے Select کرتے ہیں and I hope کہ آپ جس Database پر کام کر رہے ہیں اس کا نام آپ کو یہاں پر Definitely مل جائے گا سو فلال مجھے Data Excel سے Import کرنا ہے سو میں نے Excel پر کلک کیا and then Connect کے Button پر کلک کیا اس نے مجھ سے Location پوچھا کہ بتائیے Data کس Location میں موجود ہے میں نے کہا Data میرا Desktop پر Power BI Training کے نام سے ایک فولڈر ہے اس میں Excel کی ایک فائل ہے جس کا نام Close Sales ہے اس فائل سے Data مجھے لے کر آنا ہے and then finally میں نے Open کر دیا جیسے میں نے Open کیا Connection Establish ہو رہا ہے اور اس Database کے اندر جتنی شیٹیں موجود تھیں جس پر Data موجود تھا وہ مجھے یہاں پر S نظر آ رہی ہیں سو میں نے کہا کہ Data نام کی جو شیٹ ہے اس پر میرا Data موجود ہے میں نے اس شیٹ کو Select کیا اس میں Available تمام Fields اور تمام Records مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر اس Data کو میں Directly اپنے Power BI Desktop کے اندر لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں Load کے بٹن پر Click کر دوں گا اور اگر مجھے Power Query کے اندر لے کے جانا ہے تو پھر میں Edit کے بٹن پر Click کر دوں گا and then Cancel آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہاں پر Data کو لانے سے روک دے گا سو Power Query ہمارا ایک بہت important topic ہے in fact Power Pivot بھی ہمارا ایک بہت important topic ہے ان دونوں topics پر انشاءاللہ بات ضرور کریں گے سو فیلال تو مجھے Data Simply Load کروانا ہے میں نے Load کے بٹن پر Click کیا اور Data یہاں پر دیکھئے گا تھوڑی در میں Field کے Area کے اندر مجھے میرے Table کا نام اور اس کے اندر جو Available Fields ہیں وہ تمام مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو Data میرے پاس یہاں پر نظر آ رہا ہے جو Database میں نے یہاں پر Import کی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہاں پر تین dotted button مجھے نظر آ رہے ہیں یہ تین dotted button different integrations یا different like ایک چھوٹا سا pop-up menu میرے پاس open کرتے ہیں اس میں سے new measure اور new column actually power pivot کی commands ہیں انشاءاللہ میں نے جیسے بھی تھوڑی در پہلے کہا کہ power pivot اور power query ہمارے دو بڑے important DDIs ہیں اس پر ہم detail میں بات کریں گے اگر مجھے Data کو refresh کرنا ہے تو میں اس Refresh Data کے بٹن پر Click کر دوں گا اس سے ہوگا کیا کہ Excel کے اندر اگر جو بھی Data change ہوا ہے اس Refresh Data کے بٹن پر Click کرنے سے تمام Database یہاں پر میرے پاس Refresh ہو جائیں گے اور updated data میرے پاس یہاں available ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں وہاں پر 100 rows delete کر دیتا ہوں یا 100 rows وہاں پر new add کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں پر Data کو دوبارہ سے import کرنے کی ضبط نہیں ہے بلکہ صرف اس dotted button پر Click کر کے Refresh Data کی command پر Click کرنے کی ضبط ہے نیا Data خود بخود یہاں پر fetch ہو جائے گا اگر data کو مجھے power query کے اندر لے کے جانا ہے تو یہاں دیکھیں Edit query کا option دیا ہوا ہے اس پر Click کریں گے یہی database power query کے اندر چلی جائے گی اور پھر جو بھی مجھے activity کرنی ہے وہ میں اس پر perform کر سکتا ہوں Database کا نام اگر مجھے change کرنا ہے تو میں rename کے button پر Click کرتا ہوں Like اس کا نام Data ہے میں اسے change کر کے کر دیتا ہوں My Data and then simply OK اگر database کو مجھے delete کرنا ہے تو delete کے option پر Click کر سکتے ہیں database کو hide کرنا ہے تو hide کے button پر Click کر سکتے ہیں Once database اگر آپ نے hide کر دی اور دوسری databases یہاں پر نہیں ہیں تو کوئی issue نہیں ہے آپ اس field کے panel پر right click کریں یہاں آپ کے پاس unhide کا option دیا ہوا ہے آپ click کریں گے database دوبارہ سے آپ کے پاس visible ہو جائے گی اگر آپ اپنی database کو collapse کرنا چاہتے ہیں like اس کی تمام field جو آپ کے پاس نظر آ رہی تھی اسے دوبارہ expand کرنا چاہتے ہیں تو expand all کے button پر Click کر سکتے ہیں جبکہ یہی کام یہاں پر دیئے ہوئے اس arrow کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں like آپ نے collapse کر دیا اور like آپ نے expand کر دیا اسی طرح سے اگر کسی field کو آپ search کرنا چاہتے ہیں تو search کے option پر جا کر like آپ اس field کا نام type کریں and then enter کریں یا آپ wait کریں تو تھوڑی دیرے کے اندر وہ تمام fields جو اس نام سے match ہو رہی ہوگی وہ آپ کے پاس available ہو جائے گی اگر آپ اس کسی بھی field پر particular کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے اپنی database کو normal کرنا چاہتے ہیں تو اس text کو آپ erase کر دیں گے search کے area سے دوبارہ سے database میں تمام field visible ہو جائیں گی اس dotted button پر جب آپ جیسے آپ نے table پر click کیا تھا اسی طرح سے ہر field کے corner پر آپ کو اسی طرح کے dotted button نظر آئیں گے لیکن اس میں کچھ options کے علاوہ وہ باقی چیزیں similar ہوگی جیسے آپ یہاں پر filter add کر سکتے ہیں آپ new majors new columns add کر سکتے ہیں جس کو میں نے آپ سے کہا کہ ہم آگے انشاءاللہ discuss کریں گے باقی اگر آپ دیکھیں کہ rename کرنا delete کرنا hide unhide کرنا collapse expand کرنا یہ سارے options already ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں so database insert کرنے کے بعد اگر آپ اس میں سے کسی بھی field کو اپنے canvas پر لے جا کر اسے visualization tool کی مدد سے display کروانا چاہیں تو وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے different month کی sales کو دیکھنا ہے so میں نے یہاں پر simply month کے اوپر click کیا اور sales کے اوپر click کیا آپ دیکھیں different month کی sales میرے پاس یہاں پر tabular form کے اندر نظر آ رہی ہے اور اگر مجھے یہ نہیں دیکھنی ہے تو just میں نے اس کی border پر click کر کے keyboard سے delete button پرس کیا so یہ field میری delete ہوگی اب کی بار مجھے different regions کی sales کو دیکھنا ہے so میں نے اس check box پر regions اور sales پر click کیا یہاں پر دیکھیں fields میرے پاس appear ہو گئی آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے excel میں pivot table پر کام کیا ہے انہیں یہ بہت simple سا لگ رہا ہوگا کہ just check لگاتے جائیں اور وہ fields آپ کے پاس اس canvas area کے اندر visible ہو جائے گی ایک consolidated data آپ کے پاس آ رہا ہوگا اور آپ تمام sales کو ازیل دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے اسے table کی جگہ کسی graphically presentation میں دیکھنا ہو تو یہاں پر میرے پاس different tools دیئے میں like stack bar chart پر میں نے click کیا so میرے پاس یہ data stack bar chart میں نظر آ رہا ہے column chart کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اگر مجھے cluster bar chart میں دیکھنا ہے column chart میں دیکھنا ہے اگر مجھے اسے pie chart میں دیکھنا ہے تو different visualization tools ہیں ہم اپنے data کس طرح سے دیکھنا چاہتے اس tool کو ہم just click کریں گے data اس طرح سے project ہو جائے گا